جتنے چاہے جتن کر لو بچنے کی جتنی کوششیں ہیں کر لو سبحان اللہ میں ہمیشہ کہتا ہوں علماء بھی اس لفظ کو لکھتے ہیں اردو زبان والے منکرِ خدا پہلے لفظ تو لفظِ خدا پر ہمارا اعتراض ہے میں ان کا جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ٹھیک ہے اللہ کا انکار کرنے والے لوگ دنیا میں ہیں آئے ہیں مگر موت کا انکار کرنے والے آج تک نہیں آیا منکرِ خالق تو موجود ہیں خالق اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا اس کا انکار کرنے والے تو موجود ہیں مگر اس دنیا میں موت کا انکار کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں قرآنی مجید کہتا ہے جتنے چاہے جتن کر لو دیکھو میرے بھائی ہمارے سامنے جو واقعات ہوتے ہیں اگر اس سے ہم عبرت نہیں لیں گے تو ہم بے وقوف ہیں ہم بے وقوف ہیں کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جانتے ہیں ہر چیز کا انشورنس لوگوں نے کرایا ہے ہر چیز کا سر کے بال کا کڈنی کا دل کا ہاتھ کا پیر کا اگر یہ خراب ہو گیا تو دوسرے کے پاس ہے اسے ریپلیس کیا جائے گا اپنی زندگیوں کو بچانے اپنی زندگیوں کو بچانے یا جینے کے لیے ذرا اٹھا کے پڑھ کے دیکھو لوگ کتنے جتن کرتے ہیں کتنا احتیاط بڑھتے ہیں قرآن ان کو جواب دے رہا ہے کون قرآن ان کو جواب دے رہا ہے قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْ قَهْدُوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ وہ مل کے رہے گی وہ آ کے رہے گی کیا لفظ ہے اللہ کا تم جتنے انشورنس کرانا کرا لو کیا بولتے ہیں انشورنس میں لائف انشورنس کیا لفظ کون سا لفظ ہے لائف لائف تو وہ جانتا ہے کب جائے گی کون سی عمر میں کون جائے گا بچہ جائے گا بڑھا جائے گا جوان جائے گا عورت جائے گی یہ سارے بادشاہ جائے گا یہ فقیر جائے گا اس کو علم ہے اب یہ جناب لائف انشورنس پر بیٹھے ہیں کہ لائف انشورنس کا مانا کیا ہے گارنٹی زندگی کی گارنٹی لائف انشورنس کا مانا کیا زندگی کی گارنٹی یہاں خران کہتا ہے جتنے چاہے کرا لو انشورنس جتنے ڈاکٹروں کو پکڑنا رکھ لو سامنے آگے پیچھے ڈاکٹروں کی ٹیم رکھ لو مگر بچ نہیں پاؤ گے جب وقت آ جائے گا کیا لفظ ہے اللہ کا ایک سکن نہ آگے اور نہ ایک گھڑی پیچھے چلنا پڑے گا ہمیں اور آدمی کیا کہے گا جب موت کو سامنے دیکھے گا کیا کہے گا آدمی خرش کر اللہ کے راستے میں قبل اس کے کہ موت آ جائے فَيَقُولَ رَبِّي اب موت کو دیکھ کر آدمی کہہ رہا ہے ربی اے میرے پروردگار اللہ تھوڑا سا ٹائم چاہیے تھوڑا سا عجل قریب زیادہ نہیں چاہیے لَوْ لَا خَرْتَنِي لَا عَجَلٍ قَرِيبٍ فَاسْصَدَّقَوَاكُمْ مِّنَ السَّالِحِينَ اب جا کے صدقہ کروں گا اور نیک لوگوں میں نام لکھا کے فوراں آ جاؤں گا اللہ کا جواب کیا ہوگا اللہ کا جواب کیا ہوگا اللہ کا جواب کیا ہوگا وَلَيُّ أَخِّرَ اللَّهُ نَفْسَا کسی نفس کو محلت نہیں دی جائے گی ٹائم نہیں دیا جائے گا آج موج اڑا رہے ہونا گھنٹھے گھنٹھے بیٹھ کے اپنا وقت جو زائے کر رہے ہونا مرتے وقت یہ دس دس منٹ کے لیے فرشتوں کے سامنے بھیک مانگیں گے اور وہاں جواب یہ ملے گا آج اس وقت کسی کو ٹائم نہیں دیا جائے گا جتنا چاہے کر لو میرے بھائی خورانی مجید ان آیتوں سے بھرا پڑا ہے آج مرتے بھی موسیقی